بھارت اور نیوزیلینڈ سورے کمار یادو میں سے کون ہے بھارت کے لیے سب سے اہم کھلاڑی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو پہلے وام اپ میچ میں وشف چیمپین آسٹریلیا کو خدیڑنے کے بعد اب بھارتیہ ٹیم کی نظر نیوزیلینڈ کو دھول چٹانے پر ٹکی ہوئی تھی بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کئی مقابلہ آج ڈیڑھ بجے سے گابا کے میدان پر کھیلا جانا تھا لیکن بارش ایک بار پھر بھارتیہ ٹیم کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ کے لیے چنتہ کا سبب بن گئی ہے جی ہاں دوستو گابا کے میدان پر پچھلے کئی گھنٹوں سے لگاتار زوردار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وشف کپ کے انیو وام اپ میچز بھی دھول گئے ہیں آپ کو بتا دے بھارتیہ ٹیم اس رومانچک مقابلے کے لیے سٹیڈیم میں پہنچ گئی ہے اور ہیٹ کوچ راہل رویٹ کے ساتھ کپتان روہیت اور کوہلی بارش کا جائزہ لینے کے لیے میدان میں بھی اترے تھے لیکن حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے اور لگاتار ہی بارش سے ڈیڑھ بجے سے شروع ہونے والے مقابلے میں کافی دیری ہونے کی امید ہے حالانکہ جیسے بارش رک جاتی ہے اس کے بعد ایمپائر گھنٹے کی دیری سے ڈھائی بجے سے یہ میچ شروع کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو لیکن یدی ایسا ہوتا ہے تو ہمیں 20-20 اوور کا مقابلہ دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے دوستو وشف کپ کے وام اپ میچ کے لیے یہ نیم ہے کہ میچ میں چار منٹ دیری ہونے پر ایک اوور کارٹ دیا جاتا ہے ایسے میں یدی اے مقابلہ ایک گھنٹے دیری سے شروع ہوگا تو ہمیں سولہ اووروں کا ایک بے حدی کڑا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے روہیت شرما اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواد